اسلام علیکم ویورس کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ سب خیلیت سے ہوں گے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ مسددار سے گرمہ گرم پکوڑے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی آپ مجھے میڈیو کے اند میں ضرور کمیڈ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور ضرور ٹرائے کیجئے گا جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک بیسن جو ہے ڈالا تھا ایک بڑے بال میں اور میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا کہ اس کے اندر کوئی لمز نہ رہ جائے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سپائسز اور اس پائسز میں ہے میرے پاس یہ ایک ٹی سپون میں نے بھر کے جو ہے پنگ سال ڈالا تھا اور میں نے ڈیڈ ٹی سپون یہ میرے پاس مکس مسالہ ہے اور ڈیڈ ہی ٹی سپون میں نے ڈیڈ چلی فلیکس یعنی کہ لال کوٹی ہوئی میرچر ڈالی دی اور میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کروں گی اور پانی ہم اتنا ڈالیں گی جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اور ہم نے اس کو گھڑا گھڑا سا پیسٹ بنانا ہے پتلا نہیں کرنا تو میں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے جو ہے اس کو مکس کروں گی آپ بھی چاہیں تو اپنے پیارے ہاتھوں سے مکس کریں یا تو آپ اسپون سے یا اسپیچولا کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر دیں اس کو آپ نے بہت گھڑا مطلب گھڑا رکھنا ہے بہت پتلا نہیں کرنا بیسن کو کیونکہ ویجیٹیبلز جب ہم اس میں ڈالتے ہیں تو وہ فوراں فوراں سے ہی جو ہے وہ ویجیٹیبلز پانی چھوڑتے ہیں تو اس سے یہ جو ہے پتلا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو اسپون کی مدد سے بتا دیتی ہوں کہ یہ کتنا مطلب اچھا خاصا گاڑا ہے یہ دیکھیں یہ میں اسپون ٹرن کروں گی تو یہ اتنے آسائی سے گیرے کریں تو اتنا ہے آپ نے اس کو جو ہے بیسن کو اپنے پائن ڈال کے اس کو اتنا ہی مکس کرنا ہے اور اس کے بعد میں یہ ویجیٹیبلز کٹ کروں گی سب سے پہلے میں پالک کٹ کروں گی تو پالک ہم ایک میں آپ کو کوئنٹیٹی اس طرح بتا دیتی ہوں کہ ایک ہاتھ میں آپ ایک مٹھی میں جتنا بھر کے نہیں بٹ آ جائے تو ایک طرح سے یہ آدھی مٹھی آپ کہہ دو اس کو آپ نے پتلا پتلا کٹ کرنا ہے تو کٹنگ کو میں انہی بیگنرز کے لیے ہی بتاؤں گی کیونکہ جو ماشاللہ سے ایکسپورٹ لیڈیز ہیں ان کو تو پتا ہے کس طرح کرتے ہیں ہاں جو بیگنرز ہیں جس طرح میں ایک زمانے میں بیگنر تھی جو مجھے نہیں پتا تھا کہ پالک میں ویجیٹیبلز جو ہیں پتلے کٹ کرنے موٹے کٹ کرنے چھوٹے کٹ کرنے تو میں بہت کنفیوز رہتی تھی اپنی مدر سے ضرور جب بھی پالک پارکوڑے بنانے چاہتی تھی میں ضرور پوچھتی تھی تو یہ ان بیگنرز کے لیے ہے تو آپ انہیں اچھے سے کٹ کر کے اپنے الگ بول میں ڈالنا ہے فورا اپنے بیسن میں ایڈ نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے سپریٹ بول میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہ ایک ٹیمانٹر ہے اس کو بھی آپ نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی سا تیز نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو پھر ٹرن کر لیا تھا اور اس طرح سے میرے سے آسانی سے کٹ ہویا تھا تو آپ نے اس طرح ایک طرح سے یہ رف چوپنگ ہے آپ نے اس کو پر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹے آپ نے پیسز کرنے تو آپ رفلی آپ چھوٹے پیسز کریں اور اس کو بھی میں اپالک میں مکس کر دوں گی اور اس کے بعد میں نے اس میں گرین آنینز ڈالے تھے میں نے دوسرے والے سمپل آنینز نہیں ڈالے تھے تو آپ کے مرضی آپ یہ والے ڈالیں یا آپ دوسرے والے پیاس ڈالیں تو مجھے یہ پسند ہے بہت پسند ہے تو اس لیے میں نے اس میں یہ ڈال دیتے میرے پاس اس وقت تین ہی آمیلیبل تھے ورنہ میرے پاس اگر چار پانچ دو تین اور ہوتے تو میں وہ بھی اس میں ڈال دیتی لیکن مجھے گرین آنینز بہت پسند ہیں تو آپ نے اس کو بھی چھوٹے چھوٹے سے رفلی چاپ کر لینے اور اس کو بھی ہم ایڈ کر لیں گے اس میں اور آپ دیکھیں میں نے پیاس کو سمپل گول گول ہی کٹ کر لیا تھا اور اس کو میں نے زیادہ چھوٹا نہیں کیا تھا کیونکہ یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے جن کو سپائسز زیادہ پسند ہیں تو میں نے اس کے بعد گرین چلیز کٹ کی تھی جن سپائسز زیادہ پسند ہیں وہ تین چار چلیز کٹ کر لیں کٹ چن کو زیادہ نہیں پسند تو اس کے لئے یہ دو ہی دو بہت ہیں کیونکہ ہم نے کوٹی بھی مرش بھی ڈالی بھی اس میں گرین چلیز آپ نے دیکھا میں نے لمبائی میں پہلے اس کو بیچ میں سے کٹ کر کے پھر میں نے اس کو اس سر سے کٹ کیا تو اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی ایزیلی کٹ ہو جاتی ہے اور چلیز کو کٹ کرنے کے بعد آپ لوگ پلیز اپنے ہنگ وش فوراں کریے گا کیونکہ اس سے ہاتھوں میں مرچے کچھ مرچے جو بہت تیز ہوتی ہیں تو پھر تو ہاتھوں میں بہت لیک جلان ہوتی ہے اس کے بعد میں ان کو ساری ویجیٹیبلز کو پیسن میں ڈال دوں گی اور یہ ویجیٹیبلز کٹ کرنے سے پہلے میں نے چولے پہ اپنا فرائنگ پین رکھ دیا تھا اور اس کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور وہ اس ٹیپ میں آپ کو ویجیٹیبلز کٹ کرنے کے بات دکھا رہی ہوں یہ میں نے کٹنگ ہی کر دیا تھا تو اگر آپ کی کٹنگ فاسٹ ہے تو آپ اس طرح کر لیں بہت اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں تیل بہت گرم ہو جائے گا ہم سلو کٹ کریں گے تو آپ اپنا کٹنگ کا سٹیپ فینش کریں اور آپ لوگ فرائنگ پین رکھیں اس میں فرائنگ پین کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں آپ کو لگے کہ وہ تھوڑا گرم ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر آئل ڈال دیں اور اس کے بعد آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں اور جب آپ کو لگے کہ آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پکونے ڈال سکتی ہوں تب آپ لوگ ویجیٹیبلز کو بیسن میں آپ مکس کر دیں گے اگر آپ اس کو ویٹ کریں گے تو میں آپ کو بتایا ہے ویجیٹیبلز سے پانی نکلتا ہے اور وہ بیسن کو پتلا کر دے گا پتلا کر دے گا تو پھر آپ کو اس میں مکس کرنے میں تھوڑا کیونکہ وہ کرم آئل میں سم ٹائمز آپ سپون سے کر لیں اگر جس طرح ایکسپورٹ لیڈیز ہوتی ہیں وہ ہاتھوں سے شروع ہو جاتی ہیں تو وہ جو اگر کوئی ڈرپ جیسے گر جاتا ہے تو وہ چھینٹا آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور آپ کا ہاتھ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اکثر میں ساتھ ہو جاتا ہے ہلکا پلکا ساتھ تیل کا چھینٹا میرے ہاتھ میں لگ جاتا ہے کیونکہ میں ہاتھوں سے ڈالتی ہوں آپ سپون سے ڈالیں مجھے سے لگتا ہے کہ ہاتھوں کے جو شیپس ہوتے ہیں وہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں رف شیپس ہوتے ہیں میں یہ چھوڑی کی مدد سے پلٹ رہا ہوں کیونکہ ہم نے اپنی مدد کو اس طرح دیکھا ہے ہم نے اس طرح سیکھا اس طرح سے سیکھا تو یہ مجھے آسان لگتا ہے چھوڑی سے ٹرن کرنا تو آپ بکوڑے پانی کی طرح ہوتے ہیں یہ پکتے ہیں جب یہ پکنا شروع ہوتے ہیں تو یہ پین کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ اس حساب سے اس کو ٹرن کر لیں اور یہ خوبصورت سے لائٹ براؤن ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ پکوڑے پک چکے ہیں اور یہ ایوننگ میں ہم بنا رہے تھے تو ساتھ میں یہ گرما گرم چائے پکری تھی تو میرا سوچہ آپ لوگ کو بھی دکھاؤں کہ پکوڑے ریڈی ہو رہے ہیں گرم گرم چائے کے ساتھ کھانے کے لئے تو ایک کپ بیسن سے جو تھا جو ایک بڑی پلیٹ جو ہوتی وہ بھر کے میرا بنا تھا کہ میں نے اس ایک جو میں نے ایک بار فرائے کیا اس کے بعد آدھا جو پین تھا اور بھر کے آدھا پین میں نے اور پکوڑے فرائے کیے تھے جو کہ ٹوٹل ایک بڑی پلیٹ بھر کے آپ کی بن جاتی ہے اور اگر آپ نے دو کپ بیسن تین کپ بیسن سے کرنا ہے تو آپ اس حساب سے مسائلے کی کوئنٹیٹی بڑھا دیں اور ہمارے گرم گرم پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اور آپ امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائی گا اور اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھئے گا اور اللہ حافظ کیا کچک 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 ning موسیقی